گنتی سترہ باب پھر خدامن نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھیاں لے اور ہر سردار کا نام اس کی لاتھی پر لکھ اور لاوی کی لاتھی پر حارون کا نام لکھنا کیونکہ ان کے آبائی خاندان کے ہر سردار کے لیے ایک لاتھی ہوگی اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاتھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھیاں اس کو دیں اور حارون کی لاتھی بھی ان کی لاتھیوں میں تھی اور موسیٰ نے ان لاتھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداون کے حضور رکھ دیا اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ حارون کی لاتھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں اور موسیٰ ان سب لاتھیوں کو خداون کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاتھی لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کی لاتھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں اور موسیٰ نے جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا دے ہم نیست ہوئے جاتے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں جو کوئی خداون کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے موسیقی موسیقی